لیڈر کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ واپس ہی اس لئے آئے ہیں کیونکہ ان کے کو باتشیت ہو گئی ہے اگر نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ کرک کے اندر گولیاں چلائے گئیں رسیدیں آج بھی نہیں کی کیوں نہیں دی گئیں یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ نیاب ثابت بھی کر پایا سنساپ یہ والا سوال آپ کو ہونٹ کرے گا جب تک رسیدیں نہیں آئیں گی تب تک یہ ہونٹ کرتا رہے گا نیاب ثابت نہیں کر سکا وہ نیاب کا مسئلہ آپ نے رسیدیں نہیں دی وہ آپ کا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جون جون الیکشن قریب آ رہے ہیں نواز شریف کے تمام کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں مگر پی ٹی آئی کے نعیم حیدر پنچوتا نے آج لائیو شو میں کہا کہ نواز شریف نائل ہے اور نائل ہی رہے گا عزیزیہ کیس میں یہ آج تاک رسیدیں پیش نہیں کر سکتے نائیم حیدر پنچوتا نے کن وجوہات کی بنا پر کہا کہ نواز شریف نائل ہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کیسے ریزیویشن دور کرے گی الیکشن کمیشن پاکستان جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان سے ملاقات ہیں ساری جماعتوں کی ہو رہی ہے میری انٹرنل سورسز مجھ بتاتی ہے کہ ساری جماعتوں کے گائے بگائے لیڈران جاتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرتے ہیں ان کو اپنی ریزیویشن بتاتے ہیں لیکن کیا طریقہ کار ہوگا کہ انتخابات کے اندر کہا جائے کہ واقعے میں فری این فیر ہو رہے ہیں اور وہ ستر پہ چھتر سال والے انتخابات سے بڑھ کے کچھ مام لاؤ بہت شکریہ نیکہ بڑی نوازش مہربانی پیری بات تو یہ ہے کہ اگر فیلڈ کی بات کی جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس جماعت کو جو ہے وہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے فیلڈ جو ہے مجسر ہے ہمارے لیے تو فیلڈ نہیں نہیں کھیلنا تو دور کی بات ہے جب فیلڈ بھی نہیں مجسر تو پھر کھیلا کیسے جائے گا اور الیکشن کمیشن کی بات کی جائے یا نگران حکومت کی بات کی جائے وفاق کی یا دونوں دوبوں کی جب آتی یا پھر یہ بات کی جائے کہ سپریم کورٹ تو تمام لوگوں سے ہمیں جو ہے وہ جواب ہے وہ انتعال ہی پارا ہے ہم نے ہر جواب پہ اپروچ کیا ہم نے الیشن کمیشن کو اپروچ کیا ہم نے نگران حکومت کو اپروچ کیا ہم نے سپرین کوٹ کے اندر پٹیشن ضائریت ہی ہم نے سپرین کوٹ کو لیٹر لیکھا لیکن وہاں پر ہی ہی آیا جواز تمام اپنی آئینی ضمقداریاں دے لہائیں کہ یہ آئینی ضمطاریاں ہیں کہ لوگوں کو آبواب کیا جاتا ہے کیا آئینی ضمطاریاں ہیں کہ جلسے جلوس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آج کوہار کے اندر آپ کا اتنا بڑا جلسہ ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کوہار کے اندر جلسہ ہوئے وہاں پر بھی آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے چار گبلہ جو ہیں وہاں سے اٹھائے گئے اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ پولیس نے انہیں ریلیس کیا اب وہ جلسہ کرنے کے لیے راستے میں جو جو ریکارٹیں دیرنے کو ملی جیسے ہی مروت صاحب جو ہیں وہ پھاڑوں کے اندر سے گزر کر وہاں پر پہنچیں اجازت نہیں دی جاری ہائی کوٹ کا حکم ہوتا ہے کہ اجازت ہے اور اندرسہ کر سکتے ہیں اس کے باوجود آگے سے پولیس پہنچتی ہے رکاکٹیں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ طرف کے اندر گولیاں چلائے گی اور اسی طرح سے مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے دوسری طرف بھی دیکھیں مکمل صاحب کو پروٹوکول حاصل ہے چاہے پرویس پنٹ اکرم کی ابھی ابھی جماعت آئی ہے ان کو پروٹوکول حاصل ہے اسی طرح مریم مگر کریں یا نواز شریف صاحب کریں آپ نے دیکھنا کہ یہ کہاں پر ویڈیا کیو پر بھی باکار دعا پر ہلی کوپٹر کی تصویریں چلائے گئیں اور دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھنے کہ وہاں پر کسی پیو صاحب وجہ سے چلود مارے گی فاہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی لیے 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 کمپلین والی راستہ بھی نہیں کھلا ہوا جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پر بلس پارٹی نے آج بھی اور اس سے پہلے بلسطان کے اندر بھی یہ کہے تمام جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے اور وہ بہترین طریقے سے ہم کو روٹوکول دیا جاتا ہے ان کو پوری سیکر کی تراؤنی ایک زلے میں اگر ایک جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے اور لوگوں سے پرس کانفرنس کروائی جا رہی ہے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ایک واحد پی ایم ایل این ہے جو کہ ہم لوگوں کو کھل کر کھاڑی کے انتر نظر بھی آ رہی ہے جو اور توڑ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے باقی پارٹیوں کے کمپیرزن میں ایک واحد پی ایم ایل این ہے جس کو بہت سارے خانونی راستے بھی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک واحد پی ایم ایل این ہے جس کے لیڈر کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ واپس ہی اس لیے آئے کیونکہ ان کے کو باتشیت ہو گئی ہے تو یہ تاثر زائل کرنا بھی تو ضروری ہے نا جسٹس شبی سینٹو بی پرویلنگ اس ویڈر اچھا چلیں جولائی دو آتر اٹھارہ میں میاں صاحب واپس آئے تھے نا اور جیل گئے تھے تب تو کوئی بات نہیں ہی تھی نا تب جیل گئے تھے نا یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ واپس آئے ہیں کیونکہ بھئی ان کا ملک ہے انہوں نے واپس آنے آنا تھا ان کے لیے ایک دن وہاں پہ مشکل تھا وہ آپ ان سے پوچھیں جا کے آپ کو بلت لے گا وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں وہ باہر رہنے نہیں چاہتے تھے وہ تو جو حالات اس طرح بنا دیا گیا اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ نہیں پنجوتا صاحب اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس طرح پرمیشن نہیں دی جاری ایک بات جو یونیک ہے پی ٹی آئی کی جو کسی اور پارٹی کے نہیں ہے وہ یہ نو میں انہوں نے کیا تھا وہ نہ پیپلز پارٹی نے کیا نہ ہم نے کیا حالانکہ بڑے بڑے ظلم ہوئے اس ملک کے اندر سیاست قریب آئی ہے سیاست کے قریب آتے ہی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اس سے چند مہینے پہلے کوئیلوجن گورنٹ میں چل رہی تھی تو کیا یہ صرف سیاست کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں اور سیاست کے قریب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر وہی دوہزار چھے نیسا کے جمہوریت معاملات کو آرام سے لے کر چلنا ہے ویسی چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی سو یہ سوال بھی آتا ہے عوام کہتی ہے کہ یہ دکھانے والی چیز تو نہیں ہے دیکھیں ماضی میں پاکستان بھی بس پارٹی اور پی امیرل کی درمیان بہت زیادہ پولیرزیشن تھی اس سے تو پیٹے ہی تھی نہیں اس کے بعد دونوں پارٹی کی ریڈیشپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیں محترمہ شہید اور مینوہ شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹ آف ڈیموکریسی سائن ہوا جس پہ ابھی تک سو فیصیت ایپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا کل پھر ایک کیوں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کل پھر کوئی اتیاد حکومت بنتی ہے پولٹیکل پارٹیز یہ لوگ بھی ایسی تھے نا جو پرزلائی کو ڈاکو کہتے تھے شیخ رشید کو منشی نہیں رکھتے تھے اور ایمکی ایم کو کیا کہتے تھے یہ نہیں کرتے تھے یہ ساری جماعتیں کرتے ہیں اتعا کے ٹائم کے سارے صحیح ہو جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ مجھے نایم صاحب نے کہا کہ پولٹیکل پارٹیز کو اجازت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پارٹی کی چیرمنن نے کہیں جلسے کی درخواست دی ہے ابھی تو بیریسٹر صاحب بن گیا نا بیریسٹر صاحب انہوں نے جلسے کی درخواست دی یہ بیریسٹر صاحب جائیں پاکستان کا بیریسٹ کر رہے ہیں اسے یہ کلیریفیکیشن میں لیں بریک پہ جانے سے پہلے نایم حیدر پنجوتا صاحب کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں سوری جو یہ کہہ رہے ہیں اور کتنے جلسوں کی اجازت ملی ہے کنڈی صاحب کو سارے پتہ ہے کہ ہر پرام میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ پھر انہوں نے ریپینیٹی اپنی جو پارٹی کی نمیتکی کرتے ہیں انہوں نے کہنا ہے جس میں وکیل کا کوئی پتہ نہیں ہے کون وکیل ہے کتر سے آیا ہے پچھلے ساترڈے کو آپ کا انٹرہ پارٹی انتخاب ہوا بیریسٹر گوہر چیئرمن بن گئے چیئرمن بننے کے بعد پنچوتا سامنم سوری انکریور لیکن چیئرمن بننے کے بعد بیریسٹر گوہر نے جلسے جلوسوں کے لیے کوئی درخواست دی اور کتنی دی ابھی تک میری گزاری یہ ہے کہ چیئرمن صاحب دیں یا جنرل سیکٹری صاحب دیں یا کوئی دسٹرک کا صدر دیں یا لاہول کا کوئی صدر دیں بات یہ ہے کہ درخواست ہماری طرف سے آئی ہے اور درخواست دینے کی ضرورتیوں پڑی ہیں جب دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی رکاوٹ کن کو پروپکول حاصل ہیں ہمیں جو ہے ہمیں اپنی سیکرورٹی کر لیں گے ہم اپنی سیکرورٹی کے لیے جلسہ کروا رہیں گے کورنر میٹنگ کی جلس کریں آپ تو جلسوں کی بات کرتی ہیں اچھا وہ دیکھ کر آپ کی بات سن کر کوہارٹ کا جلسہ دیکھ کر یہ بڑا سوالیاں نے میں نے بریکٹ اپ جانتے ہیں کوہارٹ کا جلسہ جو ہوا ہے وہ بڑا جانت طریقے سے لوگ ہیں راستے میں روکاتیں تھیں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود وہ آپ نے بتایا ہو لیکن پھر بھی ہوا جلسہ اور جب ہزاروں میں لوگ نکل آئے اس وجہ سے وہ وہاں پر پہنچ گیا دو تین دن آپ نے لگتات دیتا الیکٹرونک میڈیا ہو یہ سوچل میڈیا کی اوپر یہ ساری تصویریں ویڈیوز چل رہی تھی کہ کس طرح سے لوگ پولیس کے ساتھ جو ہے آپ نے بتایا پہلے پولیس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ جو بفور ہے دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے پریس کانفرنس کیجئے بھئی آپ کی پارٹی تو پوریس فٹک نے بنائی دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی حکومت چاہتی ہے سٹیٹ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اگر حکومت چاہتی ہے کہ آپ جلسہ نہیں کریں گے آپ کے وکیل صاحب کسی شہر نہیں جا سکیں گے تو وہ نہیں جائیں گے یہ ایسی بات ہے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہم چکمہ دے کہ پولیس کو ادھر چاہتے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے تو جو پہاٹ والا کام ہوا وہ اجازت کے ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں اگر پولیس کے کام کر رہی آپ کو اس بندے کو لیڈر بنا رہی آپ کی پاپولیٹی بن رہی اگر وہ حکومت اور سٹیٹ چاہے کہ آپ نے پروگرام نہیں کرنا پھر آپ کر کے دکھا گئے اب اگر بات کی جائے کہ جو جناب نے افرام صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوئی کسی سے دیل نہیں ہوئی یا ہم تو بلکل بورٹ کی جاتا سے یہ سمجھتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ سے اور قوم کی نظروں میں یہ بے گناہ ہوگا میں انٹروں میں یہ ارز کر رہی تھی میں انٹروں میں یہ ارز کر رہی تھی کہ جو جماعت دوسرے کے اوپر ارزام لگا رہی ہے وہ ماضی قریب یا ماضی بعید کے اندر کئی نہ کئی خود بھی اس غلطی کی مرتقب ہوئی ہے اور پیٹی آئے تو ابھی بلکل دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر سیلیکٹیڈ سیلیکٹیڈ کا نام سنتی رہی ہے اور انتخابات کے اوپر بھی سوال تھا تو اگر آج یہ غلط تو کل بھی یہ غلط تھا اپنے 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 بھی بنائے ہیں انہوں نے اپنی جدادیں بنائی ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ آیا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا رسیدیں آج بھی نہیں کی کیوں نہیں دی گئی یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ نیاب ثابت نہیں کر پایا سمی صاحب یہ والا سوال آپ کو ہانٹ کرے گا جب تک رسیدیں نہیں آئیں گی تب تک یہ ہانٹ کرتا رہے گا نیاب ثابت نہیں کر سکا وہ نیاب کا مسئلہ آپ نے رسیدے نہیں دی وہ آپ کا مسئلہ آپ انہوں سے اسی چھوڑ دے ستر چھوڑ دے انہوں سے ساڑ میں جا کے دیکھیں جو جو گلپ میں انہوں نے سٹیل مل انہوں نے نینٹین سکسیز میں لگائی تھی جو اتفاق وانڈری تھی وہ ففٹیز اور سکسیز میں لگی تھی ان لوگوں کو بول رہے ہیں کہ آپ کا چند لگ پاؤنڈ کا فلائٹ نہیں ہو سکتا لندن میں اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا جو خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں پھٹے میں جوٹے پہنے جوٹے تھے سوال ان تمام کی تمام ڈسکرپنسیز کی وجہ سے پیدا ہوا نہیں تو وہ ہوتا ہی نا لندن میں کوئی فلائٹ نہیں پاکستان میں کوئی فلائٹ نہیں نہیں انہوں نے کبھی بھی دیکھیں میاں صاحبہ کا نہیں ہے یہ تو یہ وہ انہوں نے اپنے پرسنل اس میں کہا تھا کہ میرا نہیں ہے وہ بات ٹھیک ہے آج بھی ٹھیک ہے بعد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح ٹی وی بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ جی رسیدیں چاہیے آپ کو تو یہ تو پھر اس کا تو مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں وہ جو ایک سن نوپے ملین پاؤنڈ ہے جو انہوں نے دے دیا آگے اور یہاں پہ زمینے لے لی یہ تو اپن ان چھٹ کے اس کا کیس ہے اس سے دا کہ آپ ٹرس بنائیں ٹرس کو آپ زمینے ٹرانسفر کریں اور جو ہے آپ کہیں کہ جی ہم تو یونیورسٹی بنا رہے تھے پنجواتا صاحب کڑوا گھوٹ آپ لوگ کون سا پینے کو تیار ہیں یہ تو دونوں جماعتیں اتحاد کرنے کی طرف بڑی ہوئی ہے سیٹ اجسمنٹ کہہ لیں یا لوکل ستا کے اوپر سیٹ اجسمنٹ یا پروینشل ستا کے اوپر پیٹی آئے کس سے اتحاد کرے گی ساری جماعتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اٹر کر لے لی ہے پی ایم ایلین کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے پرویس خٹک صاحب سے آپ لوگوں کی نہیں بنتی آپ لوگوں کو اتحاد کرنا پڑ گیا تو پھر اس کے ساتھ اتحاد کریں گے اور کتنے کینڈیڈیٹس کڑی کر پائیں گے اپنے ساتھ بھی نہیں بنتی سنے آپ نے کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ بھی نہیں بنتی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک یہ دوسرے کے خلاف جو بیانات اور جو جو ان کا موٹیز اور جو جو ان کی باتیں ہوتی رہیں گے تو ایک وائد عمران کان ہے جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا اور سولہ مہینے کے ان کی جو پرپومنس ہے اب ایک دوسرے کی اوپر ڈالتے ہیں اب لیڈنگ روز تو پی ایم ایلن کا رہا ہے اس کے اندر لیکن پرپومنس ڈیرو ہونے کے پاس پی ایم ایلن کا جو ایک نیرٹیف بنایا گیا اور انہوں نے کہا جی کی نواز شریف صاحب آپ سے ہی امید ہیں اور آ رہے ہیں اور ملک کو آ کر وہ تمہاریں گے سماریں گے اور اب مہنگائی فتم ہوگی تو شباہ شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ میں چھے ہی مہینوں میں جو چکتی سے پیوہر مہنگائی کنٹرول کر دیں گا اور آپ کے سامنے ہے کہ آج ملک کے اندر حال کیا ہے کہ لوگ منو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا مہنگائی کس ہاتھ پر پہنچ دیں گا دادر ہو یا باکی چیزیں ہو پیٹرول ہو جگزی ہو کوئی بھی چیز ہو اب بات یہ ہے کہ اگر ان کی مقبولیت ہوتی نواز شریف صاحب کی یا قوم کی آخری امید ہوتی تو انہیں تمام صوبوں میں نہ جانا پڑتا باپ کو باپ نہ کہنا پڑتا ان کو ایم کی آن کے پاس نہ جانا پڑتا ان کو شلدہ صاحب کا پانچ ساہ کے بعد جا کر طبیعہ تلیاب تو نہ کرنی پڑتی ان کو باقی جماعتوں کے اطاعت پر اطاعت والی باتیں لیکن اطاعت تو ساری جماعتیں آپ جب پی ٹی آئی کی ہوتی تبی اطاعت بوٹ امراء کان کا ہے اس کی انہوں نے سازش کیا کی کہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے ایسا بلیند کیا جس کے اندر امراء کان کو انہوں نے اتنے کیسز بنائے ڈائریکشن تو وہاں سے آتی تھی نا کہ ان کو اوپر دو سو کے قریب کیسز بنا دیئے نایم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ان کے ہیں مگر ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہ یہ انہوں نے کیسے بنائے کیونکہ یہ اس ملک کی غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو منی لارننگ کر کے یہ اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں نایم حیدر پنچوتا نے مزید کہا کہ یہ جتنی مرضی ڈیلیں کر لیں ووٹ امران خان کا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وزیراعظم بھی امران خان ہی ہوگا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس یوڈیوز آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ